السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے میدہ خیرے سے ہوں گے مجھے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ ویلکم ہوگیا میں جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز اینڈ پتکلیز مٹی سکی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹک اور فٹ وارٹ ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے تو جنب اپنا رویوڈ ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا اور جڑے رہیے گا لیکن اس سے پہلے لائک تو بنتا ہے کیونکہ ہوتا ہے فری میں اچھے جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نہیں بولوں گی ابھی میں نے تھوڑا سا بولا ہے اور یہ پھٹ پڑے گا اور ایسا پھٹے گا کہ بہت زیادہ تو جناب اس پہ بات کرتے ہیں فاطمہ نے باتیں کی ہیں کچھ اور نینہ کا بھی تھامنل ہے سیما کا بھی تھامنل ہے اور ان پہ بھی بات کرتے ہیں ہزار سوٹنوں سے بدتر ہو تم ہزار سوٹنوں سے بدتر ہو تم ہے مہارسمن وائف موج مستی میں سائمہ سائمہ بھی بیٹھوے ہیں جناب اور یہاں پہ ہم بات کریں گے نینہ کا تھامنل تھا سب کو برباد کس نے کیا سب کو برباد کس نے کیا لیکن اس میں ذکر نہیں کیا لیکن کومنٹ آ رہے تھے کہ یہ ٹانٹ ویسے تمہاری نیو بھابی پہ خوب ججتا ہے یہ تمہاری بھابی پہ ہی ججتا ہے ویسے باتوں باتوں میں یہ کہت ہو رہی ہیں لیکن جب وہ یہاں پہ ان کے پاس ہوتی ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ فرینڈلی رہتی ہیں فرینڈشپ ان کی رہتی ہے جیسے وہ اب بار بار کہہ رہی ہیں مجھے لیشز لگائی ہیں اس نے اور کہا ہے دو تین دن نہ نہانا پانی نہ لگانا اس طرح سے کچھ کر کے باتیں بتا رہی تھیں تو یاری تو ان کی ہے تو پھر یہ تھاملیل کس کے لیے کہ سب کی زندگی برباد کس نے کی تو کھل کے بولو بھائی جو بھی بولنا ہے اشاروں کناروں میں مطلب تھاملیل ایسا لگا دینا لیکن بیچ میں کچھ ایسا نہ بولنا تو یہ بھی سمجھ سے باہر ہے خیر اس میں آپ لوگوں کا اپنا قصور ہے کسی کا قصور نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو برباد کیا جب تک آپ خود برباد ہونا نہ چاہیں کوئی آکے زبردستی بھی برباد نہیں کر سکتا خود کو ہوش ہونا چاہیے خود کو آپ اپنا جو ہے آشیانہ جو ہے خود برباد کرنا چاہتے ہیں یا جب تک آپ خود کسی کو آرڈر نہ دے یا خود کسی کو ڈھیل نہ دے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اچھا یہاں پہ جو ہے نیو بھائی نے بھی تھاملیل لگایا ہوا تھا نینہ کی کہ اس نے بھی لکھا ہوا تھا کہ میں کچھ نہیں کہوں گی اللہ دیکھ رہا ہے تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں اس نے بھی ویسے کچھ نہیں بولا تھاملیل ایسا کنٹرویشن لگایا تک کہ لوگ آئیں دیکھیں کہ میں کیا بول رہی ہوں بس وہ وادیاں نظارے کنارے بس وہ دکھائے سانسوما بھی ساتھ ہیں اور آئی تنک سسر بھی ساتھ ہیں لیکن یہ دکھا نہیں رہے سسر جی بھی ساتھ ہیں وہ بھی فل انجوئے کر رہے ہیں لیکن کیمرے کی نظر سے بچایا جا رہا ہے اس انسان کو چھپکے چھپکے ڈاکٹر امین کبھی ادھر تو کبھی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے جب ان کے کیمرے کھلتے ہیں لیکن فل انجوئے کر رہے ہیں ماں بیٹا بہو اور سسر جی ہانی ایمونیا پہ ہیں اور فل انجوئے کر رہے ہیں نیلم کی وادیاں دیکھتے پھر رہے ہیں خیر میں بڑی حیران ہوں کہ یہ لوگ دل کی بھڑاسیں ساری نکال لیتے ہیں بد دعائیں رونا الزامات اپنے دکھ درد سب کچھ سب کچھ مطلب دوسروں کو بھی دھو ڈالتے ہیں اپنا بھی راز بتا رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں چھوڑتے دل کی ساری بھڑاس نکال کے اینڈ پہ کہنا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے جب یہ لوگ تھک جاتے ہیں کچھ نہیں بچتا بولنے بلانے کو تو پھر یہی لکھ دینا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے تو سبر تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ نہ بولے کچھ بھی نہ بولے اور صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی سمجھ بھی آتی ہے لیکن جو لوگ سارا کچھ بول لیتے ہیں گالم گلوچ روننا پٹنا الزامات دوسروں کو گرانا دوسروں کو برا بتر لوگوں کی نظروں میں دکھانا سارا کچھ کر کر آکے اینڈ پہ کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ویسے ہسی آتی ہے اور ایسے لوگوں پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ بے وقوف کس کو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو ہے جب تھک جاتے ہیں تو پھر یہ والا لگاتے ہیں تھا اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ بھئی دیکھ رہا ہے بلکل دیکھ رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں سب کو اللہ دیکھ رہا ہے لیکن برداشت کس میں زیادہ ہے وہ بھی میرا رب دیکھ رہا ہے خیر یہاں پہ بات کریں گے ثیمہ کی تم ہزاروں سو تنوں سے بدتر ہو یہ بھی ٹانٹ تھا سب کو پتہ ہے وہ بہن کوئی ٹانٹ مارتی ہیں اور ہزبنڈ وائف موج مستی میں یہ بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس کے لئے وہ مطلب یہ تھم نل ہے یا کیا ہے لیکن اس نے ہزبنڈ کو لیٹے ہوئے دکھایا اور پھر اس طرح کی یہ باتیں کر رہی تھی ان کے اوپر ٹانٹ بادی کر رہی تھی لیکن ہاں پتہ ضرور ہے کہ یہ بول کس کے لئے رہی تھی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان بہنوں کی صلاح نہیں ہوئی ایک دوسرے کو ٹانٹ بازی باتیں شاتھیں ان لوگوں کی چل رہی ہیں تو اس حساب سے اس نے اس طرح کے تھامنل لگائے ہیں اور دے دنا دن پوری بتا دیتی ہے انڈ پہ کہتی ہے وہ فلاہ ہمسا ہے دسی فلاہ نے بردسی اب یہ بھابی نے بھی یہ انکشاف کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ہی انکشاف کیا تھا کہ یہ بول سارا کچھ دیتی ہے کڑ دیتی ہے دل کی بڑاس لیکن یہ ہے کہ پھر اب محتاد ہوگی ہے کہ یہاں نام نہیں لینا خیر یہ فیلحال ڈری ہوئی بھی ہے کہ میری بہن میرا چینل نہ اڑا دے یا جی جی جو ہے چینل نہ اڑا دے تو بھائی ایسے کیسے اڑا دیں گے جبکہ آپ جو ہے ان کی ویڈیو یا ان کی جب تک کلپ نہیں ڈالیں گی تو وہ نہیں کچھ ایسا کچھ کر سکیں گے خیر ہاں شیطانی کرنے والے لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن فیلحال لیگلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی خیر یہاں پہ جو ہے اس بندی نے اپنے ہزمن کے بارے میں بھی بتایا کہ میرے ہزمن کی بہت بری حالت تھی جی میں نے تھوڑی سی ویڈیو دیکھی تھی وہ کوئی پٹیاں تھی پتہ نہیں کیا تھا کچھ رکھا ہوا تھا لگایا ہوا تھا جسم پہ اوہ دیکھ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا بہت بری حالت تھی ان کے ہزمن کی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کون سی بیماری ہے لیکن ان لوگوں کو سیریس ہو کے علاج کروانا چاہیے شاید وہ ٹھیک ہو جائے بڑے لوگ ہم لوگوں نے ٹھیک ہوتے بھی دیکھے ہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری جو سیلری آئی ہے میں نے ساری سیلری جو ہے ٹیسٹ بغیرہ پہ ٹیک اپ پہ دوائیوں پہ سب لگا دی ہے اور ہزمن کا جو ہے علاج کرواری ہوں بس ویڈیو نہیں بنائی اگر بناتی تو میں نے وائرل بھی ہو جانا تھا لیکن ہم لوگوں کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ ہم ویڈیو بناتے پھرتے اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے تو آپ لوگ بھی حیران پریشان ہوتے لوگوں نے کہا اپنے گناہ چھپانے کے لیے الزام میرے پہ لگاتے ہیں یہ آئی ٹھیک کہنا چاہ رہی تھی کہ بھئی لوگ لوگ جو ہیں اپنے گناہ چھپانے کے لیے سارے الزام میرے پہ ڈال دیتے ہیں آئی اس کی بھابی نے جو ہے جادو شادو کی باتیں کی تھی کہ جو سائیما ہے وہ جادو کرواتی ہے ہر دوسرے دن کسی پیر فقیر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور یہ تبغیز اور جادو ٹونے کرتی ہے یہاں پہ اگر سائیما کو دیکھیں تو وہ مسلسل یہی کہتی نظر آتی ہے کہ میں تو ایسی چیزوں پر بلیو ہی نہیں کرتی آپ بس جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیں اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے لیکن اس کی بابی نے کہا یہ تو خود ہمیں ساتھ لے کے جاتی تھی تو اس کا مطلب آپ جب خود برابر کی شریک تھی تو آپ برابر کی گناہ گار ہیں جب آپ کی لاغت بازی ہوئی ہے تو پھر آپ بتا رہی ہیں تو کہ کا فائدہ میں بڑی حیران ہوتی ہوں جب ایک بندہ گناہ کرنے کے لیے کسی کو کمرہ دے دیتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات سمجھانی چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے لیے کسی کمرہ مہیا کرتا ہے لیکن وہ خود گناہ نہیں کرتا وہ صرف جگہ دیتا ہے یا ساتھ دیتا ہے تو وہ برابر کا شریک ہوتا ہے ایسی چیزوں کو سمجھیں آپ لوگ آپ یہ نہ کہے کہ کیا تو اس نے مجھے میں تو شریف زیاد ہوں نہیں آپ بیچ میں انوالب تھے آپ ساتھی بنے رہے بلکہ اللہ تعالی نے ایک قوم پہ عذاب جب ڈالا تھا فرشتوں کو حکم دیا فلاں جگہ پہ جاؤ اور وہاں اس بستی کو برباد کر دو اس کو عذاب دے دو تو فرشتوں نے کہا یارب وہاں پہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں باقی تو بڑے تیری عبادت گزار کرتے ہیں عبادت گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جو خاموش رہتے ہیں بے شک وہ میری عبادت کرتے ہیں لیکن وہ روک نہیں رہے وہ روک نہیں رہے کسی کو خاموش اس سے تماشا دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی برابر کے شریک ہوئے ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے آپ پہلے اس کے ساتھ جا جا کے مزے لیتی رہیں آپ اس کا ساتھ دیتی رہیں آج آپ کی ان بن ہوئی ہے تو آپ کہہ رہیے یہ جاتی تھی اور مجھے بھی ساتھ لے کے جاتی تھی تھی آپ جب تک خود نہیں جاتی تھی تو آپ برابر کی ہی شریک ہیں آپ بے شک مانے پیروں فقیروں کو یا نہ مانے لیکن آپ جاتی تو رہی ہیں ساتھ تو دیا ہے تو آپ برابر کی شریک ہیں پھر آپ خود کہیں کہ آپ لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں خیر تو اس لیے سائیمن نے اشاروں کے ناروں میں یہی بات کی ہے کہ لوگ اپنے گناہ چھپانے کے لئے دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں اس لیے شاید سائیمن نے بولا اچھا جی یہاں پہ بات کروں گے فاطمہ کی فاطمہ نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا خالی ہاتھ بھیج دیا تھا تم لوگوں کو کچھ نہیں دیا دونوں بہنوں کو تو اس لیے کہا اببہ نے بہت کچھ دیا ہے ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ بھیج دیا نہیں ایسا نہیں ہے اصل میں یہ اپنے ہزمن کو بولنا چاہ رہی تھی لیکن اشاروں کناروں میں دبے لفظوں میں دنیا کے سامنے پھر کھل کے بولو ایسے ڈرنا کا ہے کہ آپ کے ہزمن نے کہا تھا کہ گھر نہیں دیا جہداد نہیں دی یہ میرا گھر ہے اور اشاروں کناروں میں آپ نے تھوڑا سا بولا بھی ہے تو بھائی وہ مو کھول کے آپ کے اوپر گندے الزام لگا دیتا ہے آپ حق سچ کی بات بھی نہیں کھل کے کر سکتی میں حیران ہوتی ہوں ابھی بھی یہ عورت اتنی ڈری پڑی ہے یا عشق کی ماری ہے خیر یہ بندی کہتی ہے کہ خالی ہاتھ بھی دیا تو نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس سونا ہوتا تھا ہمارے پاس انگوٹیاں چوڑیاں ہر چیز ہمارے پاس تھی سونے کی گولڈ کی اور پہلے میری بہن سعودی عرب رہتی تھی میں کراچی رہتی تھی پھر ہم گاؤں آگئے جب ہم دونوں بہن گاؤں آگئی تو ہمارے والدین نے جیسے بیٹیوں کو جہیز پورا دیا جاتا ہے فنی چر بستر پیٹیاں شیٹیاں سب کچھ انہوں نے ہمیں دیا اور دھیر سارا دیا ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمارے والد نے ہمیں جہیز دیا تھا والدہ نے بھی پھر اس کے بعد ہم لوگ کراچی چلے گئے کچھ عرصے بعد جب ہم کراچی گئے اور واپس گاؤں آئے تو آپ کو پتہ گاؤں میں سلا بھی چیزیں یا بند گھر جو ہوتے اس میں فنیچر خراب ہو جاتا ہے تو کہتی ہے کہ میرا فنیچر خراب ہو رہا تھا ہماری دونوں بہنوں کا تو پھر میرے حزبن نے بیچ دیا فنیچر ہم دونوں بہنوں کا اور گاڑی لے لی اس نے گاڑی لے لی سمیرہ اور میرا بھی بیج کے پھر سمیرہ کے پیسے دوں گا پھر کیا ہوا کہ اس نے کچھ عرصے بعد سمیرہ فنیچر کے پیسے اس کو واپس لٹا دیا لیکن میرے حزبن نے میرا گولڈ سیل کیا تھا اور ہوتیل بنایا تھا ان لوگوں نے ایک دو مہینے کے لیے وہ نقصان ہو گیا وہ ضائع گیا تو جب بھی میں نے اس سے پوچھا کہ میرا گولڈ لگ گیا تو کہتا تیرے بھائی کے کہنے پہ میں نے کیا تھا میں نے کونسا اکیلے کھائے تھے وہ پیسے تیرے بھائی کے کہنے پہ ہوتل بنایا تھا تو بھائی ان کو کوئی بات کہے تھے تو یہ بات بھی مان لیتے اور اگلے بندے پہ تھوٹی دیتے خود کا دماغ کام نہیں کرتا جب آپ دیکھیں کہ پہلے ہٹی پھر چٹی پھر کھٹی کھٹی کا مطلب منافع ٹھیک ہے جی کہتے پہلے دکان پھر اس کے اوپر پیسہ لگاؤ انویسمنٹ کرو پھر اس کے بعد آپ کماتے تو اس کو پرپر ٹائم دینا ہوتا ہے بابر نے بھی ایسے بیدلی سے کیا دکان چلائی انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا ادھر ادھر پھرے گا کون پھر تو خیر ان کی تو فیس بک پہ بھی ڈھیر ساری کوئی پوسٹیں سامنے آئی تھی کچھ عورتوں کے بارے میں تھی بہت پرانی یوٹیوب سے پہلے کی تھی تو وہ بھی ادھر سائٹ سے لوگوں نے بہت ساری نکال تھی خیر اور کام بھی کرتے رہے ہیں دو نمبر کہتے ہیں اس کا ہزبند کرتا رہا ہے سونا اور وہاں سے پیسے لئے تھے جب ہم نہیں دے سکے تو کٹ کٹ آ کے وہ ختم ہو گیا وہ پہ ہی سونا خیر اس کے بعد جو ہے اب بات میں تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی میری بچیوں کو بالیاں بنوا دی تو کبھی علی کے لئے بھی بنا کے رکھا تو اس نے کیا کوئی بات نہیں ہسمن کو ہی دیا تھا گولڈ میری ماں بھی ایسی تھی میری ماں کے پاس بے انتہا گولڈ تھا جو کہ میرے والد کو دیا انہوں نے بھی شاپ اور ہوتل وغیرہ کھولے تھے تو اچھی بات ہے کوئی بات نہیں عورت کے پاس جو کچھ ہوتا تو فیملی کے لیے ہی خرچ کرنا ہوتا دینا ہوتا دکھ سک میں کام ہی آتا ہے گولڈ ہو یا کچھ بھی ہو تو کوئی بات نہیں مطلب میری والدہ نے بھی ایسی ہی کیا تھا اپنے ہزمن کے ساتھ انہوں ہی دیئے پیسے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا باپ نے گھر نہیں دیا یہ ہزمن کو ٹونٹ مرا باپ نے گھر نہیں دیا تو میرے باپ نے بہت کچھ اور دیا ہے بہت کچھ دیا ہے اس ٹائم کا سونا جو تھا آٹھ دس تولے وہ آج حالات کے مطابق دو دھائی لاکھ قیمت ہے اس کی تو بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے اگر آج وہ سونا میرے پاس ہوتا تو میرے کام آتا میرے والد نے اگر وہ نہیں دیا تو یہ بھی دیا ہوا ہے اور کہتے کہ ابو کے پاس جاؤ لو کہتے تو اپنی والد کے پاس کیوں نہیں جاتی تو میں اس لیے نہیں جاتی کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اگر میں وہاں جاتی ہوں تو یہ جو گھر ہے یہ فورا نکل جائے گا میں نے بہت کچھ کھویا ہے بہت کچھ لٹایا ہے اس آدمی کے لئے کھول کے نہیں بولتی لیکن دبے لفظوں میں بول رہی تھی میں بہت کچھ کھویا ہے بہت جو باتیں کی ہیں اس نے جس طرح کی اس نے میرے پر باتیں کی ہیں یا گندے الزام لگائے ہیں اس نے شادی کی ہے کرتا شادی لیکن اس نے میری عزت اتاری ہے یا میری عزت تار تار کی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ریاکشن اس پہ دے دیتی جیسے ہی کہا تھا کہ اب یہ آئے گا میرے پہ پھٹے گا میرے پہ گندہ ریاکشن دے گا میں نے تو پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ میرے پہ گندہ ریاکشن دے گا تھوڑا سا میں بولتی ہوں بہت زیادہ آکے بول جاتا ہے تو اس لئے میں کیا مزید اس کو جواب دیتی میں چپ ہو گئی اور میں چپ ہی رہوں گی اس کوئی جواب نہیں دوں گی اس نے بہت گندہ میرے پہ ریاکشن دیا باقی اس کو اب کچھ بھی نہیں بولوں گی اور اپنے قدم جمعوں گی کوشش کروں گی اپنی بیٹیوں کے ساتھ قدم جماعے رکھوں گی اور ان کا خیال رکھوں گی اب ان کے لئے ہی جی ہوں گی پھر کہتے ہیں کہ بابر اور سمیرا کی زندگی بھی ہماری وجہ سے خراب ہو رہی تھی کوئی بات نہیں وہ جا رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں انہیں جانا بھی چاہیے میں جو ہے بڑھائی کے بچی کا بولتی ہوں جب تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فنڈ کے لئے بولتی ہے فنڈ لینے کے لئے بولتی ہے تو فنڈ کی بات نہیں بھائی میں ایک ولوگر ہوں تو گھر کی روٹین جب دکھاؤں گی تو میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی اظہار خیال کروں گھر لیا یا کوئی اور لوگ ہیں انہوں نے بھی چیزیں بنائی تو میں بھی بتاؤں گی میں بھی دکھاؤں گی ولوگر دکھاتے رہتے ہیں اپنے گھر کی روٹین تو جب میں دکھا کی ہوں تو مجھے پرول کیا جاتا ہے خیر اس کے بعد یہ زندگی بھر کے دکھ ہیں اور ہمیں سہنے پڑتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وائٹی پہ جن کے چینل ہیں وہ تو آکھے بتا دیتے ہیں آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں تکلیف جھیلتے ہوں گے لیکن آپ لوگ اپنے تک رکھتے ہیں ہمارے پاس فسیلٹیز ہے کہ ہم وائٹی پہ آکے بول دیتے ہیں تو بس یہ میری جو ہے گلتی ہے یا جو بھی اسے کہیں پھر کہتی ہیں کہ میری بچی چھوٹی جو ہے وہ پھر دو تین دن سے پریشان ہے اپسٹ ہے تھوڑی سی خوش رہتی ہے وہ کہنا چاہ رہی تھی اب کھول کے دیکھو یہ ہی بات ہے نا کہ اس بندے نے تم سے تم ہی کیا کہتے ہے ایک مان تم سے تمہارا مان ہی چھین لیا فاطمہ پوری ویڈیو میں ججک ججک کے بات کی تم نے ایشہ کو ریاکشن دیا ایسا نہیں بولی تم ایسا نہیں بہت کر سکی یہ ہی بات ہے کہ تم کھل کے بول ہی نہیں سکتی تمہارے اندر ہمت ہی نہیں یا تم جان بوش کے چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ ایسا کرے ٹھیک ہے جی اسے پتہ ہے ایک ریاکشن میں دوں گی تو بینہ کا بھی آئے گا سب کے ریاکشن اس کے خلاف آئیں گے اچھا یہ کون دو چار دن گزارتی پانچ دن تھوڑے سے دن گزارتی اس کے بعد وہ لہ ہو جاتی کم ہو جاتی چڑی ہو جاتی ہے اب پھر اس کو پریشانی ہے بچی کو چڑی ہوئی ہوئی ہے اس کو کیا ہو ہے تو میں کہ بس وہ کچھ ہو جاتا ہے کچھ دن آ تو چھوٹی اللہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو اللہ کرے اور ہماری سب کی دعائیں ہیں سب بہنوں کے لئے اللہ سب کے نصیب اچھے کرے اور جیتے رہے ہستے رہے کھل 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 اتے رہے گرمی بہت زیادہ حفظ ہے تو خیر اس کے ساتھ ابھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی